ملکم بیک ملیٹن کا باقیتہ خاص کریں آپ کو بتائیں سعودی عرب پاکستان کو تین ارب ڈالر فنڈز دے گی اب ایک ارب بیس کروڈ ڈالر کا ادھار تیل بھی ملے گا مزیراعظم کے دورے سعودی عرب کے سمرات سعودی عرب پاکستان کو تین ارب ڈالر فنڈز دے گا ایک ارب بیس کروڈ ڈالر کا ادھار تیل بھی ملے گا تین ارب ڈالر سٹیٹ بینگ میں جل جمع ہو جائیں گے شاہی ہدایت پر سعودی ترکیاتی فنڈ سٹیٹ بینگ میں تین ارب ڈالر اپازٹ کرے گا تاکہ محفوظ احساسے اور کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان درپیش مسائل حل کر سکے سعودی عرب تیل کی کریداری کے لیے ایک ارب بیس کروڈ ڈالر ایک سال کے دوران فرام کرے گا سعودی ترکیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ یہ شاہی ہدایات برادر ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سلسلے میں سعودی عرب کے موقف کا پختہ ثبوت ہے وزیراعظم کا پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی احید محمد بن سلمان کا شکریہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سٹیٹ بینک میں تین بلین ڈالر جمع کرنے کا اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پیٹولیوں مصنوعات کی آنت کے لیے ایک آشارہ دو عرب امریکی ڈالر بھی دیں گئے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو تین عرب ڈالر سپورٹ فنڈز کی فراہمی پر سعودی ولی احید محمد بن سلمان سے اظہارہ تشکر کیا ان کا کہنا تھا سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں تین بلین ڈالر جمع کرانے کا اعلان کیا ہے پیٹولیوں مصنوعات کے آنت کے لیے ایک آشارہ دو عرب ڈالر امریکی ڈالر بھی دیں گے دنیا کو بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے اس کے باوجود سعودی عرب نے مدد کی سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا زر مبادلہ کے زخائر میں بیسرے کے لیے سعودی عرب تین عرب ڈالر دے گا مشیر خزانہ شوقت ترین کہتے ہیں سعودی عرب سے ملنے والی رقم ہمارے لیے مفید ہے سعودی عرب نے چار اشارہ دو عرب ڈالر کا پیکش دیا ہے تیل کی قیمتوں کے دباؤ کے باوجود عبام کو سہورت دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کا مارکٹ میں مصفت اثر آئے گا آئی ایم ایف معاہدے کی زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اب بلکل اشورنس لے لیں میرے سا دی تو بس ایک آدھی چیز ہے جس کے پر ہماری بیعث ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ اگلے ایک دو دن ہیں وہ سب تیع ہو گیا ہے کچھ اور چیزیں ہیں جو دیکھیں ہم لوگ نے پانچ سو ملین ڈالر لے لیے تھے نا وہ جو اب وہ میں وہ بھوگت رام فلال ٹھیک ہے تو فسکل شس کے لوگاری سائٹ جو ہے سارا کچھ تیع ہو گئی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک آدھی چیز رہ گئی ہے میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس فورم پہ وہ ڈسکس کروں بات ایک آدھی چیز رہ گئی ہے تو آپ کو صرف اتنے جو اشورنس ہے کہ وہ ہم جو ہے میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا میں ایسے نہیں نکلا تھا دوسری جانیب ہماد ازر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے امیر ملک ہو یا غریب امریکہ سے لے کر بنگلا دیش تک قیمتیں بڑی ہیں ہماد ازر نے مزید کہا کہ جورپ نے دس فیسل گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں ہم پر دباؤ آتا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹیس چھوڑ دیا امید ہے اگلے چھے ماہ میں بنیادی ایسیا کی قیمتیں کم ہوں گی حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں تنہائیں دینا ہوتی ہیں فیٹر کے ستائیس میں سے چھوڑیس نکات پوری ہو چکے ہیں اس مرتبہ اکثریت بھاری اکثریت جو وہاں پر ممالک موجود تھا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ستائیسوں پوائنٹ میں مکمل ہو گیا پاکستان کا لیکن چند میں ممالک صرف ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا اس میں مزید انفرمیشن اور مزید تھوڑی سی پروگرس درکار ہے وہ ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اگلے سائیکل میں پوری کر لیں گے دوسرا ہمارا ایکشن پلان جو ہمیں جون میں ملا تھا نئے ایکشن پلان اس میں سات نکات تھے اور الحمدللہ پہلی گو میں ہی ہم نے ان سات میں سے چار نکات جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہیں فیٹیف کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا باکہ ایک ہی سائیکل کے اندر کسی ملک نے 50% سے بھی زیادہ اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہو وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک ہم وہ والا ایکشن پلان بھی مکمل کرنے کے قریب ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سعودی عرب کا پاکستان کے مرکزی بینک میں تین اربڈ ڈالر جمع کرانے کا اعلان خوش آئیت ہے فواہ چودری کہتے ہیں سعودی عرب ایک اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کی پٹولیو مصنوعات کی مالی ایانت بھی کرے گا فواہ چودری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کے مرکزی بینک میں تین اربڈ ڈالر جمع کرانے کا اعلان خوش آئیت ہے سعودی عرب ایک اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کی پٹولیو مصنوعات کی مالی ایانت بھی کرے گا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک اورپیس سترہ پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو پچھتر آشاریا دو سات سے کم ہو کر ایک سو چورہتر آشاریا ایک سفر پر آ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے 32 پیسے کمی دیکھنے میں آئے انٹر بینک میں ڈالر 173 روپے 95 پیسے میں فروخت ہونے لگا ڈالر کی قدر میں کمی سے کرسوں کے دباؤں میں 1550 ارب روپے کمی ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے کمی کے بعد 175 روپے چاندیس پیسے پر ٹریڈ سعودی ڈیویلپمنٹ کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی منصوری کے بعد کمی ہوئی سعودی ڈیویلپمنٹ ایک آشاریا دو ارب ڈالر سالانہ مؤخر تیل کی سہولت فراہم کرے گی اپڈیٹ کریں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے 32 پیسے کمی آئی ہے انٹر بینک میں ڈالر 173 روپے چاندیس پیسے میں فروغت ہونے لگا ڈالر کی قدر میں کمی سے کرسوں کے دباؤں میں 1550 ارب روپے کمی ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے کمی کے بعد 175 روپے چاندیس پیسے پر ٹریڈ سعودی ڈیویلپمنٹ کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی منصوری کے بعد کمی ہوئی سعودی ڈیویلپمنٹ 1.2 ارب ڈالر سالانہ مؤخر تیل کی سہولت فرام کرے گی کاروباری ہفتے کے تیسری روز زبردست تیزی کاروچاند رہا مارکٹ کی 665 پوائنٹ کی کمی جو اضافہ ہے اس سے 75893 پر ٹریڈنگ ہوئی گزشتر روز مارکٹ 163 پوائنٹ کی کمی سے 45255 پر بند ہوئی کاروباری ہفتے کے تیسری روز زبردست تیزی کاروچاند مارکٹ کی 665 پوائنٹ کی اضافہ سے 45893 پر ٹریڈنگ گزشتر روز مارکٹ 163 پوائنٹ کی کمی سے 45255 پر بند ہوئی فبا چودری نے کہا ہے کہ طویل عرصے کے بعد قوم کو خوشیاں ملیں دس وکٹوں سے بھارت کو قومی ٹیم نے شکست دی بھارت کی ہم نے جو پیٹائی کی وہ ان کو یاد رہے گی نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی بھی کلیئر کر دی امید ہے نیوزیلینڈ کو سکون مل گیا ہوگا دھرنا ختم ہونا چاہیے عام آدمی کے مثال میں اضافہ نہ کریں طویل عرصے کے بعد قوم کو خوشیاں ملی فواہ چودری کہتے ہیں دس وکٹوں سے بھارت کو قومی ٹیم نے شکست دی بھارت کی ہم نے جو پیٹائی کی وہ ان کو یاد رہے گی نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی بھی کلیئر کر دی گئی امید ہے نیوزیلینڈ کو سکون مل گیا ہوگا دھرنا ختم ہونا چاہیے عام آدمی کے مثال میں اضافہ نہ کریں آج کابینہ میں اس پر بات ہوگی روز روز کا تماشا لگا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے نسلہ ٹاول کو گرانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیکھ دیئے گئے کمیشنر کراچی نے نسلہ ٹاول کو گرانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دے دیئے اشتہار میں مارت گرانے میں بہر رکھنے والی کمپنیوں سے رابطے کی درخواست کی گئے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے نسلہ ٹاول کو گرانے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز نسلہ ٹاول کی بچھلی گیس اور پانی کے کنیکشن منقطع کر دیئے گئے عدالت نے ہدایت کی کہ مارت گراتے بعد قریبی مارتوں کو نقصان نہیں پہنسنا چاہیے حاضر ہوں گے ایک دیکھے بعد ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ صوبائی ہو یا وفاقی حکمت سب ناہل ہیں نسلہ ٹاول غیر قانونی ہونے پر ریایشوں کا کیا قصور ہے جن کا گھر توڑ رہے ہو وہ کہیں تو جا کر رہیں گے ملکی زمدانوں کو مسئلہ حل کرنا نہیں آتا نسلہ ٹاول کے مکینوں کو متوادل جگہ فرام کی جائے تمام دستاویزات سے کر کے لوگوں نے فلیٹ لیے عدالت سندھ حکمت کو خود ڈاکو کہہ رہی ہے کون پکڑے گا ان کو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نسلہ ٹاول کے مکینوں کو مارکی ٹریڈ کے حساب سے معاوضہ ہدا کیا جائے اگر اس کے گھر توڑ رہے ہو گریب آدمی ہے تو وہ کہیں جا کر بیٹے گا وہ کہیں جا کر بیٹے گا وہ کسی پارک میں بیٹے گا کسی فٹفات میں بیٹے گا تو وہ تو انکروش کرے گا جا کر وہ تو پھر جا کر انکروش کرے گا تو ہم نے لیاری ایکسپریس بھی ہمارے زمانے میں بنا تھا اس سے بڑا کوئی نالہ نہیں ہے کراچی کے اندر اٹھائیس ہزار مکام توڑے گئے ہم نے اپنے دور میں اٹھائیس ہزار سپریم کورٹ کراچی ڈیجسٹری نالہ متاثرین بحالی کیس کا تحریری فیصلہ عدالت نے وزیر آلہ سندھ کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ریپورٹ پر وزیر آلہ سندھ کے دس غت تھے اس لیے طلب کیا نالہ متاثرین کے لیے سندھ حکومت اپنے بسال سے رقم فراہم کرے وزیر آلہ نے متاثرین کے لیے دس عرب کے بدبس کی یقین دہانی کرائے گھر بانی بجلی روڑ سے ورش کا نظام سندھ حکومت نے کرنا ہے سندھ حکومت نالہ متاثرین کے بحالی سے مطالق ہر ماں ریپورٹ پیش کرے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس مقبوضہ جمعہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے اپنی غاسی فوج کو وادی میں اتارا ریاستی دہشتگردی کے چورپتر سال اور ہندوستان آج تک غاسبانہ ترضی عمل پر کار بن ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے تمام عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کشمیر پر کفزہ کیا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف عرضی کی تھی تقسیم ہند کے وقت ریاستوں کو افتیار دیا گیا کہ وہ اس تصوابی رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں مرزا شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے آج کے دن بھارت نے فوج بھیج کر کشمیر پر کفزہ کیا عریف الوی نے کہا کہ دنیا نے بھارتی مظالم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں صدر عریف الوی نے کہا کہ کشمیر میں ظلم و جبر پر پاکستان دنیا کی توجہ دلانا چاہتا ہے بھارت میں بھی اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بھارت مظالم سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا مودی نے گجرات اور دیگر شہروں میں ظلم کیا کشمیری بھارتی ظلم و ستم کا منظالم کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھارتی آبادی کا تناسہ بدلنا چاہتا ہے دیموگرافی ایک بدلی نہیں جا سکتی ہم ہر جگہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں صدر مملکت عریف الوی نے کہا کہ کشمیری ظلم کے باوجود پاکستان سے محبت کی اکاسی کرتے ہیں دنیا بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اس حوال سے میرپور میں ایک بڑی اعتجادی ریلی کا نقاط کیا گیا تفسیرات بتائیں گے میرپور سے ہمارے نمائیتے محمد ارفان جی ارفان جی بلکل ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بارتی افواج نے کشمیر میں داخل ہو کر غیر قانونی غیر آئینی جو قبضہ جماعیت اس کے خلاف ہر سال جو ہے وہ اس جن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے آج بھی ستائیس اکتوبر کو آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے جو کشمیری ہیں یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں میرپور اور آزاد کشمیر کی بات کریں تو میرپور میں ڈی سی آفیس سے چوک شہیدان تک ایک اعتجاجی ریلی کا انقاط کیا گیا اعتجاجی ریلی میں ڈیپٹی کمیشنر میرپور زلہ انتظامیہ اور سیول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تطاعت نے شرکت کی ہے اعتجاجی ریلی میں جو بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی ہے اور کشمیریوں کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگائے گئے ہیں دوسری جانب جو انسانی حقوقی تنظیم میں ہیں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کا جو حق ہے حق کے خود ارادیت ان کو دلائے جائے اور بھارت کا جو مکروچ یہ رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے شکریہ عرفان نرندر موڈی اور بھارتی اقواز کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں کوئرنر پنجاب نے کہا کہ وقت آ چکا ہے اقوام متحدہ بھارتی اقواز کو دیس ادگر فورسز قرار دے پلے گراؤنڈز میں شڑکوں پر پاکستان کے گھندے لہاتے ہیں اور پندرہ اگس کو جب انڈیا کا یوم اعزادی ہوتا ہے تو وہاں پر سیاہ جنگے لہرائے جاتے ہیں گورنہ پنجاب چوہتری محمد سرور کہتے ہیں وزیر آسم اعزاد کے امران خان کشمیریوں کا سفیر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں بھارتی درشتگردی کا ڈرش کر مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں یورپی پارلیور سمیت بوری دنیا میں کشمیریوں کے آباس پہنچ رہی ہے بائیس کروڑ پاکستانی اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ متحد کھڑے ہیں بھارت جو مرضی کر لے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی انہوں نے کہا بندوق اور گولی کی طاقت سے بھارت کشمیریوں کی آباس نہیں دبا سکتا خطے میں ام کے لیے مسئلہ کشمیر کو کل نہیں آج ہی حل کرنا لازم ہو چکا سید علی گرانی جیسے کشمیری لیڈروں کی جدو جوہر سنہری حروف میں لکھی جائے گی ملیٹن میں واپس آئیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم بیک ملیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بڑی خبر دیں کہ بزلی کی قیمت میں دو روپے کیاوند پیسے فیجورٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اداعی کرنا ہوگی نیپرا نے اسمبر کی بہانہ فیلو ایڈجسمنٹ کی مد میں منظوری دی سی پی پی اے نے بزلی دو روپے چھاسٹ پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی آپ کو بتائیں کہ بزلی کی قیمت میں دو روپے کیاوند پیسے فیجورٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اداعی کرنا ہوگی نیپرا نے اسمبر کی بہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں منظوری دی سی پی پی اے نے بزلی دو روپے چھاسٹ پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی بلوٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے فرق حبیب نے کہا ہے کہ جب ستائیس اکتبر کو بھارت نے اپنی فوج کشمیر میں اتاری بھارت کے ظلم کو چورہتر سال ہو گئے وہاں قبرستان محصوموں سے بڑے ہیں عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا سچا سفیر ہونے کا ثبوت دیا ہے فرق حبیب نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے شباز شریف کا بھارت کے خلاف یوم سیاہ پر کشمیریوں کے ساتھ جب جہتی کا احساس کہت ساریس اکتبر 1947 کو بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا یہ دن آج بھی اقوام متحدہ کی سیاہتی کانسل کے لیے کھولا چیلنج ہے بھارت نے پانچ اگرس 2011 کو سیاہ دن کی تاریخ کو ایک بار پھر دہر آیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فرائض سے غفلت برتنے اور عوام کی شکریات پر تین افسروں کو عودوں سے ہٹا دیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دور ہے فیصل آباد چیف ایکزیکٹیف وافیسر ہے فیصل آباد دکٹر مشتاق سپرا ایکسین لوکل گورنمنٹ خالد حسینی اور سب ریجسٹرار صدر فیصل آباد منور بھٹی کو موطل کر دیا گیا تین افسروں کو فوری طور پر عودوں سے اٹھا کر اوسٹی بنا دیا گیا اس موقع پر وزیرالہ کا کہنا تھا کہ عوام کی شکایات کا زیادہ نہ کرنے والے افسروں کو عودوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا عوام کی خدمت سے سرچار افسران کی بھرپور غفلہ ضائع کی جائے گی فراز میں ایک اتحی پر افسران کے خلاف کاربائی ہوگی سپریم کورٹ ریجسٹری تجاوزات کے اس کا تحریدی فیصلہ جانے کر دیا گیا سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرسا وحاب کی ریپورٹ بھی مصرد کر دی ہے کراچے بھر کے رفاہی پروٹوں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا گیا شہر بھر کے کھیل کے میدان اور پارکس کو فوری اصل شکل میں بحال کیا جائے حکم دیا گیا کئی ایم سی کی نو ہزار پانچ سو دکانیں انتہائی کم قیمت پر قرائے پر دی گئے ہاکس بے پر کئی ایم سی کے ہرس بھی انتہائی کم قرائے پر دیئے گئے مرسا وحاب کیتے ہیں عدالت کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تمام دکانوں کے مکمل تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا گیا عدالت کا گٹر باغی شاہ پارک سے فوری قبضہ ختم کر کے پارک کا سرحالت میں بحال کرنے کا حکم بظاہر سندھ حکومت اور انضامیوں کو تجابزات کے خاتمے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں سندھ میں کرپشن انضامی شکل بھی اختیار کر چکی ہے سپریم کورڈ کی سخت آبزرویشن ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام کانونی راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے عدالت نے تجابزات کے خاتمے سے متعلق ریپورٹ پر طلب کر لی لکی مروت سے آپ کو خبر دیں گی پولیس موبائل پر دو موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ لکی مروت میں فائرنگ سے چار پولیس اہلکار شہید ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سر چاپلیشن شروع کر دیا گیا شاہ اور وزیراعالہ خیبر پختونخا محمود خان کی واقعے کی مزمد وزیراعالہ کی ملوث اناثر کی فوری گرفتاری کے لیے ضروری دماغ کی ہدایت ملک پھر میں کرونا کے باعث سموات کی تعداد 28405 ہو گئی ملک فرمے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,7,322 ہو گئی جان لیوہ وائرس کے حملے جاری ملک بھر میں مزید تیرہ افراد زہم باگ مجموعی اموات کی تعداد 28,405 ہو گئی گزہ اشتہ 24 گنٹوں کے دوران 516 نے کیسز سامنے آئے جبکہ 38,430 کرونا ٹرس کیا گئے ملک میں کرونا مزوط کیسز کی شرحہ ایک آشاریہ 34 ارکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 12,7,322 تک جا پہنچی NCOC کے مطابق پاکستان میں اکٹیو کیسز کی تعداد 23,980 ہے نیو سٹوڈیو سے فل بکتنا کی مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے دیکھتے رہے ہیں روس نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے دیکھتے ہیں روس نیوز